موجود ہیں بڑی تعداد ہے آپ کی کاش اگر ان سب نوجوانوں کے اندر نہیں ملاب آ جائے تو پوری دنیا کے اندر مسلمان عزت اور سکروری حاصل کر سکتے ہیں ہم آپ کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں آپ لوگ اپنی دور دور سے محبت میں آئے ہیں لیکن اگر آپ غموشی کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی پینام سننے تو اس میں آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی بڑھائی ہے میرے آقا صندقہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اس وقت پوری دنیا وہ الہاد اور فیدینی کی طرف لے جانے کی پوشش دی جاری ہی ہے کرونا اور لاکڈاؤن کے اس ماحول میں ہر انسان یہ چاہتا ہے جو دین سے دور ہے جو محبت اسلام سے دور ہے جو اسلام کا نشمن ہے اس معنوالی کا فائدہ اٹھا کر اس بھی نصد کو نہیں نصد کو دین سے دور کیا جائے اور ان کا تعلق کسی بھی طرح دین سے قتل کر دیا جائے آپ کو حیرت ہوگی کہ آخر لوگ دین سے کیوں دور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو دین سے تقریف کیا ہے لوگوں کو دین سے آخر کیا ایسی تقریف ہے کہ لوگ ہمیں بھی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اتنی رقمیں خرچ ہو رہی اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے کسی ملک میں جنگ کرنے کے لیے کسی ملک میں جنگ پر خرچہ کرنے کے لیے اتنے غزانوں کے موں نہیں کھولے جاتے لوگوں کو پتن کرنے کے لیے اتنے غزانوں کے موں نہیں کھولے جاتے حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے اتنے غزانے کے موں نہیں کھولے جاتے جتنا لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے خزانے کے نمو کھولے جاتے ہیں اللہ ہوت پر پوری دنیا کی اس نام دشمن ممالک جہاں جہاں بھی لوگ بچتے ہیں وہ لوگ آنکھیں کیوں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ نے سنجیب کی سے گوھر کیا سنجیب کی سے آسکتے ہیں اگر آ کر یہاں اللہ کر کے چلے گئے تو نہ آپ پرانے کا کوئی فائدہ نہ دیرے آنے پا اور پھر یہ اللہ کا گھر مسجد ہے مسجد کا احترام ہم پر بلد ہے اگر ہم مسجد کے اندر ہم گاہاں کریں گے آپ مجھے بتائی خونہ کہیں سب لوگ آشکان رسول کی طرح ایک بردروشی بڑے گونے تھا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی ابنمابیہ وہ کسی اٹھا رائے گایا میں نے بلایایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم غلث عظم و منہ بے سر عصابہ مددے عملے ایمالے ایمالے امتظار کرام حسابہ منہ الہ اے خدا جنگو خدا بینو خدا دا مددے عرض یہ قضابہ تھا آخر لوگوں کو کیا تکریف ہے دین سے کہ کسی مشرق پر لوگ اتنا پیسہ کچھ نہیں کرتے اسلام دشمن داقتیں جتنا وہ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے پیسہ کچھ کرتے جتنی داقتیں وہ اپنے دشمنوں پر ہی لگاتے اتنی داقت کو ہمیں اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے لگاتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک آدمی شخص ہے کہ بس کسی طرح اس کو دین سے دور کرو کبھی سنجیدی کے ساتھ میری قوم کے جمالوں تم نے بیٹھ کر کے سوچا کیا کیوں دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دین کی اہمیت تم نہ سمجھ سکے دین کی اہمیت تم نہ سمجھ سکے اسلام کا دشمن دین کی اہمیت سمجھ رہا ہے اس کو پتہ ہے جس کے مسلمان واقعی دیندار بن گلا جس کے مسلمان کے سینے میں دینی خیرت پیدا ہوگی جس دن مسلمان کے سینے میں دینی حیرت پیدا ہوگئی جس دن مسلمان کے سینے میں وہ عشق رسول پیدا ہو گیا جو عمالک لہ جنہاں ختناب ہے جنہاں دل لم لم یکاں جو زدی اس کے بعفوا کتنے دلwach جنہی کے دل دل میں تھا جو عثمالِ غری کے دل میں تھا جو مولا علی کے دل میں تھا جو ملالِ حفشی کے دل میں تھا تھا تو تو غیرہ کے دل میں تھا جس دن یہ قوم اپنے نبی کے سچی وفادار ہو گئی جس دن اس قوم کے دل میں اللہ کی حشیق پیدا ہو گئی اللہ کا خوب پیدا ہو گیا اس دن ہو جا ساری دنیا غلام ہو گی و مسلمان سب کا عقا بن جائے گا جانتے ہیں اس لیے کہ عرب کے بور یا نشین جو قیسر و قسرہ کے تاجدار بنے تھے اپنی عربیت کی بلیات پر نہیں بنے تھے عرب کے بور یا نشین جو قیسر و قسرہ کے تاجدار بنے تھے اپنے علم و ہنٹ کی بنیاد پر نہیں بنے تھے عرب کے بور یا نشین اللہ حوات بار جو بکریوں کو چلا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے اگر وہ قیسر و قسرہ کے تاجدار بنے تھے اس کی وجہ ایک ہی کہ وہ سکچے پکے دین دار بن گئے تھے ان کے اندر دین پیدا ہو گیا تھا دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اس نے ان کو قیسر و قسرہ کا تاجدار بنے رہا آج بھی دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں دین سے دول کے دور کریں اس لیے کہ جو طاقت اللہ کے دین میں ہیں وہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہے جو قوت اللہ کے دین میں ہیں وہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہے مگر بھولا لوگ مسلمانوں پر حال کیا ہے کلمہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن دین کی کتنے قریب ہیں کلمہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن دین پر کتنا عمل ہو رہا ہے آج کیا آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب مسلمانوں کو نعرہ لگانے کی بات آتی ہے تو اتنی خوبت آ جاتی ہے کہ انسان میں کان پھڑ جائے لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو مسلمان اس کی کشکال ہوتا ہے مسلمان خاصل کشکال ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں مسلمانوں اگر اس مجھے کو کوئی گزرتا ہوا راہ چلتا ہوا مسافر جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ دیکھ لے تو اس پر کتنی حیبت جمعہ حیبت جمعگی یا کسی تک کچھے تو اس کی حیبت تعالی کیا ہوتا رات دیل گئے جبکہ لوگ بستروں میں نیم دے رہے ہوں گے جبکہ لوگ بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی اتنی بڑی تعداد میں جمعہ ہے مجھے بتاؤ جب دین سننے کے لیے مسلمان جواہ ہو جائیں تو اللہ وقت پر لوگوں پر یوں حیرت داری ہوتی ہے جب دین کیا پیغام سننے کے لیے جواہ ہو تو لوگوں پر اتنی حیرت داری ہوتی ہے اگر مسلمان دین پر عامل کرنے کے لیے جواہ ہو جائیں تو اس وقت پر اطلاف کا عارم کیا ہوگا دین کا عارم کیا ہوگا لیکن پلا ہو ہم نے ہمیشہ سبان کے دعوے دیئے بلا ہو ہم نے ہمیشہ دین سے دوری اختیار کی مجھے بتاؤ اپنی زندگیوں میں دین کتنا ہے اللہ وقت پر فجر کی نماز میں اگر کس طرح پر کوئی پڑا ہوا ہے تو میرا جوان ہے نماز میں فجر جا رہی ہے مسجدیں بیناں ہے کسی طریقے سے عورتوں کے پاپ کی نظر ڈالی دا رہی ہے کون ڈال رہا ہے مسلمان جوانوں کا یہی ہاتھ ہے ہمارے خروں کے اندر اگر فریق پہ شراب رکھی ہوئی ہے وہ کس کے گھر ہیں وہ مسلمانوں کے گھر ہیں سب سے زیادہ اگر موبائل پر جوان کوئی کھیلے والی قوم ہے اللہ ماشاء اللہ اس میں مسلم جناہوں کا نام آتی ہے مسلمان ہوں کہاں تھے عورت کہاں پہنچ گئے آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ وقت دین سے دوری کرنگی کا یہ ہے نہ ماباب کا احترام ہے نہ مسلموں کا احترام ہے نہ قرآن کا احترام ہے نہ رحمان کا احترام ہے نہ نبی کا احترام ہے جیسا کہ ان کا احترام کرنے کا حق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ابھی میں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان رحمان کا یعنی اللہ کا ویسا احترام نہیں کرتے جیسا کہ احترام کرنے کا حق ہے تو آپ کہیں گے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کا احترام نہ کرتا ہو ایسا جیسا بھی کرنے کا حق ہے میں کہتا ہوں میں اپنی زبعوں سے کچھ کہوں میں آپ کی عدالت میں مقدمہ رکھتا ہوں مجھے بتاؤ اگر آپ کو سگریٹ نہ پسند ہے اگر باپ کو سگریٹ نہ پسند ہے تو کیا باپ کے سامنے سگریٹ پینے کی حمد کرتے ہو صرف بتانا اللہ وقال ہے کوئی پرحان پر میں ایسا جوان جو اپنے باپ کے سامنے کسی عورت کے آنچر پہ ہاتھ ڈال دے کسی عورت کے کلنے پہ ہاتھ لے ہے کوئی ایسا جوان نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں اگر باپ دیکھ رہا ہو تو سگریٹ نہیں پیتے باپ دیکھ رہا ہو تو کسی عورت کے آنچر پہ ہاتھ نہیں ڈال دے باپ کے دیکھنے کا اتنا خیال ہے اور میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی شنافتی جا رہی ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی چوان کھینا جا رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی فلموں کے اندر زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی حرام لوگ میں کھائے جا رہے ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ست کے لوگ میں کھائے جا رہے ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ماباں کی بے حرمتی کی جائی ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ایک جوان دوسرے جنان کے ساتھ پر فریعی کرتا نظر آتا ہے وہ کون سے گناہے وہ کون سے جرائے ہیں جو کون میں حسین یہندر محتم بتنے اور سنو اس نام پشمنٹ آپ تنے تمہیں یہی ملا کر کے کھڑا کرنا چاہتی کی کہ تم مصطفیٰ چارے رحمت سے وافا نہ کرو دن تقیر کے اندر کنہوں کا جذبہ پیدا ہو جائے دیکھیوں کا جذبہ خود با خود ختم ہو جائے گا کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالو گے تو عشق مصطفیٰ میں تڑھنے کا جذبہ خود با خود ختم ہو جائے گا جب کسی کے ظلف و رخصان بھی بات کرو گے تو تلاوت کے قرآن میں بندہ ہے اور مطلعہ کیوں کر پڑھو گے اسلام دشمن طاقتیں بڑی ہوشکاری اور چالاتی کے ساتھ ہمیں دین سے دور کر گئی اور وہ اللہ ہو اکبر ہمیں جلائم سے قریب کر گئی اللہ اللہ کل کے مسلمان کا حال یہ تھا کتنہ بھی تھکا ہوتا تھکا مانا ہوتا کیسے بھی حالات ہوتے لیکن اس کی زندگی سے کبھی نماز کا جذبہ ختم نہیں ہوتا گھرگے بھی نماز کما ہوتا پاہر بھی نماز کما ہوتا اسی طریقے سے تقوار پریزگاری کا آدم کیا تھا میں حیرام کہتا ہوں آئیے ذرا آج سے پہلے بھی اس 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 پہلیت کی طرف چلیں اس کنچر کی طرف چلیں اس تمتب کی طرف چلیں ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس ملنا سا آتا ہے اس بچے کا نام ہے محمد احمد پتائیونی اور وہ بچہ آتا 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 ہے مہتا ہے ماں بھوک لگی ہے بچے کا بچہ ماں بچے بھوک لگی ہے ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا کھانا نہ ماننا اس لیے کہ آج ہم اللہ کے مہمار ہیں محمد کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جس دن انسان اللہ کا مہمار ہوتا ہے اس دن اس کو فاقع کرنا ہوتا ہے جس دن وہ اللہ کا مہمار ہوتا ہے اس کو فاقع کرنا ہوتا ہے ہم فاقع کرتے ہیں اس لیے کہ بیٹا جب گھر میں حلال جیس کھانے کو نہیں رہتی تو پھر اچھے لوگ باہا کر لیتے ہیں لیکن حرام رکمہ نہیں کھاتے اچھے لوگ فاتح کر لیتے ہیں لیکن حرام رکمہ نہیں کھاتے اس کیا مہا جللہ کے مہمان ہے اس کے بعد پھر چلتی نم کے بعد وہی بچہ فیر آتا ہے ماں بھوک لگی ہے پیدا آج بھی مللہ کے مہمان ہے ماں کے لو رہاں ہے اور جنرل لیلے والے پجر میں بھی سوئے یہ کونسی سنیت ہے یہ کونسی اس کے رسول ہے یہ کونسی اہلی بیت کی محمدت ہے مولائی ترینہ سے جدود اولیہ ہوگا دنہ کے لیے یاسو دھائیں اور ہم کنا کر کے ہم کنا کر کے ہم کنا کر کے ہم کنا رو پجکا کر کے اس کے رسولے ارائیں وہاں کیا مصابیہ مولائی کی مولائی کی مولائی کی موسکر کی دلیا پر جو مناسب دیکھیں اس کی درسلیں کیا کی اچھی طرح یاد لکھنا ہوتی بڑا ہے ام الحمدین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا سید العالمین سے سنا کہ جو کنا کر کے ہستا ہے اس کو ہلا ہلا کر کے جہنم میں تاقیل کیا جائے گا جو کنا کر کے ہستا ہے اس کو ہلا ہلا کر کے جہنم میں تاقیل کیا جائے گا اور میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا تم جنتی ہو کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اور میرے کچھ امتی ایسے ہیں کہ موسیقا موسیقا